بیٹا ہم نے کرنا ہے دوسرا پارا شروع کس نے پھیر دیا ان کے بلاتے ہیں ان کو ان کے قبلے سے اللہ تکانو علیہ جس پر یہ تھے یعنی بیت مقدس سے پھیر کے ان کو بیت اللہ کے طرف کس نے کہہ دیا کلاب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتی اللہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب یہ حدی ہدایہ دیتا ہے میں یہ شاہ جس کو چاہتا ہے اللہ سرات مستقیم سیدھے رستے کی طرف اور نہیں اور اسی طرح ہم نے بنایا امت وسط تم کو بہترین امت تاکہ تم لوگ گوار ہو باقی لوگوں پر بیکون و رسول رہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر گوا ہم نے بنایا قبلہ یعنی بیت المقدس کو جس پر تم تھے جیس نے بتایا کہ قیامت کے دن تمام امتوں پر گواہ بنائی جائے گی امت محمدی اور امت محبتی پر قبار بنائے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بات کی جاری ہے کہ ہم نے بیت المقدس کو پکا پاکا قبلہ نہیں بنایا تھا کچھ دیز انہوں نے جو ہے تک جون سولہ ماہ کے قریب انہوں نے مسلمانوں نے اس کی طرف مورخ کر کے نماز پڑی تھی اور پھر جو ہے وہ آگیائے کا آیت حضور پاک بار بار اوپر مو کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں آپ کا بار بار اوپر کرنا نظر آ رہا ہے اب آپ اپنا قبلہ چینج کر لیں کیونکہ بیت المقدس یہ یہودیوں کا قبلہ ہے بیت اللہ شریف ہمارا ہو گیا یہ بات میں تو ہوا اور یہودی جو عیسائی ہیں وہ کرتے ہیں مشرق کی طرف مو کر کے عبادت تو بیت المقدس چینج کر دیا گیا بیت اللہ سے رخ چینج کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرمارے میں نے حکم اس ورس بھیجا تھا کہ میں دیکھو میرے رسول کی تابداری کون کرتا اور کون اپنی زد پر اڑا رہتا ہے وہ انکانت اور اگرچے تھے کبیرتاً بہت ہی بھاری حکمی اللہ علی اللہ دینہ مگر ان لوگوں کے لئے سوائے ان لوگوں کے لئے جو حضائیت پر تھے اللہ کی طرف سے مما کان اللہ ہی اور نہیں دی اللہ نے اور نہیں ہے اللہ لیوزیہ کے وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو ان اللہ بشک اللہ بن ناسی لوگوں پر البتہ مہربان ورحم کرنے والا ہم نے دیکھ لیا بار بار اٹھنا آپ کے چہرے فیس سماعی آسمان کے طرف یہ وہ آیت ہے جس کی طرف میں جس کی بارے میں بات کر رہی تھی حضور پاک بابا اوپر دیکھتی تھی کہ قبلہ چینج ہو جائے فلن والی انہ کا پسر ضرور پھیر دیں گے قبلہ تن قبلے کو اس قبلے کی طرف یعنی ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں بیت اللہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا تو اس کی تعمیر وغیرہ کی تھی تو ابراہیم علیہ السلام اور جو آگے آنے والی جو ہماری امت ہے اور حضور پاک یہ تمام طرح بیت اللہ کے طرف اہم عبادت کرتے ہیں اور جو یہودی ہیں وہ کرتے ہیں بیت المقدس کے طرف تو ان کو بڑا یہ تھا کہ جب چینج ہو کہ قبلہ تو کیوں چینج ہو رہا ہے ان کے تو حکم بدلتے رہتے ہیں انکہ اللہ کیا کرتا ہے کبھی کدھر کرتا ہے اور کبھی کدھر جو ہے وہ نا مطلب یہ جو رسول اللہ کہتا ہے کبھی در کے نماز پڑھوں کبھی فولی ہوا جہاکا شہطرہ پس پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف پاہائی سماکون تم جہاں کہیں پر بھی تم ہو فولو وجوحاکم پس پھیر لو اپنے چہروں کو شہطرہ اس کی طرف یعنی اللہ فرمانے کہیں پر بھی ہو تم گھر کے اندر ہو گھر کے باہر جب یہ حکم آگیا تو تم اپنا رخ پھیر لو بیت اللہ کی طرف یعنی اللہ طرف ہمارے ہیں جو اہل کتاب ہیں یعنی یہودی ان کو پتہ ہے کہ جو بھی یہ حکم ہے حق ہے ان کے رب کی طرف سے لیکن پھر بھی اپنے زد پر اڑے رہتے ہیں وَلَاِنَ اَتَعِتَ الَّذِينَ اور اگر آپ لے لیں ان لوگوں کی بات کو جن کو دی گئے یہ کتاب اکلی آیات اگر آپ لے لیں ان لوگوں سے جن کو دی گئی ہے کتاب اکلی آیات ہر نشانی ماں توبیو نہیں یہ مانے گے یعنی اللہ طرف نمارے ہیں کہ جن کو دی کتاب ان کو آپ کوئی نشانی بھی دیکھا لیں کہ میں ماں نہیں مانے گے آپ کی قبلے کو ماں انتا اور نہیں آپ تابداری کریں ان کی بلاتی ہیں میں ان کی قبلے کی ماں بازوں ہوں اور نہیں ہیں ان میں سے باز میں تابن تابداری کریں گے قبلے کی باز ان میں سے باز قبلے کی یعنی ان میں سے باز قبلے کی تابداری نہیں کریں گے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے والا ان طبعت اور اگر آپ تابداری کریں احوام ان کی خواہشات کی بات ماں جا کا جبکہ آج چکھا ہے آپ کے پاس علم ان کا بیشکات ازل اللہ میں نظر علم اس وقت ناانصافی کرنے والوں میں سے ہوں گے یعنی یہاں پہ انبیاء کے لیے تو ظالم اللہ ہم یوز نہیں کیا جاتا تو یہاں پہ ناانصافی ورڈ ہم یوز کریں گے اللہ تعالیٰ فرمارے بسیکلی بتانا ہمیں چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ اور بطلاہ حضور پاک کے ذریعے ہوتے ہیں مخاطر بزور پاک ہوتے ہیں لیکن بتا ہمیں رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ علم آ چکا ہے آپ کے پاس اگر اپنے علم آنے کے بعد آپ ان کی خواہشات پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ ناانصافی کرنے والوں میں سے ہوں گے اللہ جن کو ہم نے دی کتاب یعارفون آپ پہنچاتے ہیں ان کو کما یعارفون جیسے مطلب پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو یعنی جو حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرہے ہیں حضور پاک کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں تو ہمارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہچانتے ہیں میرے حکموں کو کتاب کو پہچانتے ہیں کتاب کے پہچانے والے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو مطلب نہیں بیٹوں سے بڑھ کر کون کسی کو پہچانے گا تو جان کے بس یہ کیا کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ وہ حق کو مانتے نہیں وَعِنَّ فَرِقَ مِنْہُم اور ان میں سے ایک جماعت البتہ چھپاتی ہے حق کو ہم یہ عالم وہ خوب جانتے ہیں انہیں پتہ بھی یہ حق ہے لیکن پھر بھی وہ چھپا رہے ہیں حق کو حق ہے میرے ربک آپ کے رب کی طرف سکھا اللہ تکون انا پسنا آپ ہم ان ممتارین شک کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے یہ حق ہے آپ کوئی شک کرنے والوں میں سے نہ بنے یہ وہ بات کی جائے گئے یہاں پہ اور یہاں پہ ایک دو باتیں گچھ بہت ہی باری ہے یہ لیکن ان کے جنگوں اداعی دی اللہ نے اور نہیں وہ ضائع کرے گا تمہارے ایمان کو اس کا کیا مطلب اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ جو یہ سولہ ماہ بیت مقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے ہیں اس سولہ ماہ کے دورانیے کے اندر بہت سارے مسلمانوں کے بڑوں کی ڈتھ ہوگی مطلب ان کے والدین کی ان کے بھائی وغیرہ کسی ڈتھ ہوگی اور وہ خود جو سولہ ماہ پڑھتے ہیں وہ ضرور کر کے نماز پڑھ کے تو انہیں یہ لاحق ہو گیا ڈر کے جو ہے ان کی وہ نمازیں ضائع نہ ہو جائیں جو اس طرف روح کر کے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں میں وہ نمازیں ضائع نہیں کروں گا اور جو لوگ اس حالت میں مر گئے ہیں جو بیت مقدس کی طرف انہوں کے بڑے عبادت کرتے ہوئے تو ان کی بھی ضائع نہیں کروں گا لیکن ہاں اب حکم آنے کے بعد جو پڑھے گا بیت مقدس کے طرف نماز روح کر کے تو اس کی بھی وہ قبول نہیں ہوگی تو یہاں پہلے اللہ تعالیٰ تسلیح دے رہے ہیں مسلمان ہوگا کہ تم پریشان نہ ہو تمہارے عمال ضائع نہیں ہوں گے تمہاری نماز ضائع نہیں ہوں گی یہاں تک کہ اب آگیا ہے حکم تب حکم کے بعد اگر تمہوں کرو گے ایسے تو پھر تمہوں کی قبول نہیں ہوں گی نماز اس کے علاوہ جو ہے ون فورٹی فور میں یہ جو روح کے بار میں بتایا ہوا ہے کہ اپنے چیروں کو پھیل لو اس کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نمازیں بیت مقدس کی طرف روح کر کے پڑھو جو پڑھے ہو وہ در فورن سے روح پھیل لو نماز کے دورانی پھیل لو گھر کے اندر وہ گھر کے بار وہ سارے بیت مقدس کی طرف نماز کر کے وہ کر کے نماز پڑھیں گے اور بس یہ ہی ہے اس کے اندر اس میں بس یہ تھا کہ یہ یہودی مذاق اڑا رہے تھے پہلے ہی کہ بے وقوف لوگ ان کو کہا جا رہے یہودیوں کو کہ وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قبلے کے پر دلی کا حکم دے دیا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے وقوف لوگ جو ہیں مذاق اڑائیں گے دراصل میں منافق اور مومنوں کو اللہ کرنا چاہتے تھے دیکھنا چاہتے تھے کہ کون حضور پاک کی حکم کو مانے گا اور کون نہیں مانے گا ٹھیک ہے تو یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے اور